ایت کی چھوٹیاں ختم ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ شروع ہو گیا لیسکو کی بجلی کی طلب چار ہزار سات سو میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی لیسکو کو سو میگا وارڈ بجلی کے شورٹ پول کا سامنا شدید گرمی میں لیسکو کے ٹرانسفارمر جواب دینے لگے متعادت علاقے ٹرانسفارمر جلنے سے بجلی سے محروم شدید گرمی میں بجلی کی بندر سے شہری نڈھال لاہور میں گرمی اور حبز کی لپیٹ میں اٹھالیس ڈگری احساس کے ساتھ موجودہ درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری ریکورڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسو بڑھنے سے حبز کی شدت میں اضافہ آج زیادہ سے زیادہ پارہ انتالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے گرمی اور حبز بڑھنے سے شہری پریشان سخت گرمی میں پرندوں کو بھی سائے کی تلاش گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر بحیرہ اب سے ہواہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل محکمہ موسمیات نے آب سے آر جولائی تک بارشوں کی نویت سنا دی چار جولائی سے لاہور سمیت پنجاب کے نشریبی علاقوں میں اربن سلائنگ کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے ایل آر جاری کر دیا مونسون بارشوں کی پیشگوئی ڈیپٹی کمیشنل لاہور رافیہ حیدر نے متعلقہ محکموں کا اجلاس طلب کر لیا متعلقہ محکمے بارشوں سے متعلق اندظامات کی تفصیل ڈی سی لاہور کو پیش کریں گے پی ڈی ایم اے نے آٹھ جولائی تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے پنجاب میں مزارات کی تازین و ارائش اور توسیق کا فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب نے مرہا وار پروگرام کے تحت تازین و ارائش اور توسیق کی منظوری دے دی محسن نکفی کا داتا دروار کی توسیق کا کام جلد شروع کرنے کا حکم لنگر خانوں لائبریز سرائے اور واش روم سمیت دیگر ضروریات کو بہتر بنانے کی ہدایت آئندہ مالی سال دوہزار تائیس شوویز کا آغاز نگران پنجاب حکومت نے جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے ایل ڈی اے کے اہداف مقرر کر دیئے فاج احمد حسان روڈ بہارشاہ روڈ کی مرمت و بحالی کا حدف بھی دے دیا گیا دونوں منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر اٹھرہ کروڑ سو چھ لاکھ روپے خرچ ہوں گے ٹھیکوں کی شفافیت کے لیے ایک انسٹرکشن سرویس پورٹل کے قیام کا فیصلہ ایک انسٹرکشن سرویس پورٹل کے لیے انتیس کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا نگران پنجاب کا بینہ کا انیس ماہ اجلاس آج احوان وزیراعلا میں ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکفی اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا نگران کابینہ لاہور میں مزید جیو آرز کالونیس کے قیام کی منظوری کا جائزہ بھی لے گی پلاک کے بوڈ آف گورنرز کی اثر نو تشکیل بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نئے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے ولدیہ عزمہ کے بجٹ کی تیاری شروع ولدیہ عزمہ لاہور کے بجٹ کا حجم سترہ ارب بیس کروڑ روپے مختص کمیشنر لاہور ویڈ منیسٹریٹر محمد علی رندھاوہ بجٹ کی منظوری دیں گے ترقیاتی بجٹ کا حجم چھے ارب اکیاسی لاکھ روپے رکھا گیا نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے پانچ ارب رکھے گئے فلٹریشن پلانٹس کے لیے دس کروڑ مختص کیا گئے پندران جولائے سے لاہور دویجن میں بھرپور شجرکاری مہم شروع ہوگی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے سردارت دویجنر سطح اجلاس متعلقہ افسران روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں اور بنیادی میراکز سہت کا دورہ کریں گے ہاسپیٹر میں صفائی نہ ہونے پر ایمیس متعلقہ سٹاف کے خیلاف کا روائی کریں کمیشنر لاہور کی ہدایت پنجاب کی مویشی منڈیوں میں لاہور بازی لے گیا لاہور کی چار مویشی منڈیوں میں ایک لاکھ چھاسی ہزار چار چو پچاس جانور فروخت کیے گئے پنجاب کی ایک سو اٹھارہ منڈیوں میں مجموعی طور پر سات لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو اکانمے جانور فروخت کیے گئے پنجاب کیٹل مارکیٹ نے اداد و شمار جاری کر دیئے پنجاب کیٹل مارکیٹ کے زیر انتظام لاہور میں چار اور پنجاب میں ایک سو اٹھارہ مویشی منڈیاں قائم تھی پولٹری مسنوعات بدست اور عوام کی پہنچ سے دور چکن سات روپے سستہ ہونے کے باوجود بھی مہنگا مرگی کا گوش 656 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا انڈوں کی قیمت میں دو روپے اضافہ فی درجن انڈوں کی قیمت 237 روپے مکرر مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا سرکاری نرخوں میں بارہ سبزیاں اور چار پھر مہنگے منافع خوربی عوام کو لوٹنے سے باز نہ آئے ادرک 900 روپے کلو کی بلن ترین سطح پر پہنچ گیا اپن مارکیٹ میں ڈالر تین روپے سستہ اپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو نوے روپے کا ہو گیا بینک ہالیڈے کے باعث انٹر بینک ڈالر ریٹ جاری نہیں ہوا اس تحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاصر پر متحارک اس تحکام پاکستان پارٹی سیاسی منظر نامے پر بڑے بریکٹو کی قیاد جہاں گیر ترین کی وضل لابسی کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطے شروع تیسے زائد سابق ارکین اسیملی اور سیاسی رہنما اس تحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے نومیک کو قصور میں توڑ پھوڑ اور سرکالی ملاک کو نقصان پہنچانے کا کیس 26 ملزمان کی قبر ارز گرفتاری زمانت میں 13 جولائے تک توسی انسیداد دیشتگردی عدالت کا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم اسکری ٹاور حملہ اور زلاؤ گھراو کا کیس خدیجہ شاہ کے جوڑیشل لیمان میں 17 جولائے تک توسی تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کا کیس ملزم آسانہ کی درخواست سے زمانت ایک لاکھ کے مچالکوں کے ایوز منزو لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پی سی بی کا الیکشن کروانے کی اجازت دے دی عدالت نے چیرمن پی سی بی کے انتخابات کے خیلہ حکم امتنائی واپس لے لیا جسٹس انوال حسین نے دلائل سننے کے بعد حکم امتنائی کی درخواست پر فیصلہ سنایا جسٹس انوال حسین نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ڈی سی یونیورسٹی لاہور میں مالی بدونوانیوں کا کیس وائی سانسلر ڈوکٹر اسخر زیدی اور رجسٹار شوکت علی کے انٹی کرپشن میں طلبی کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا ڈی جی انٹی کرپشن کو نوٹس تیرہ ستمبر کو جواب طلب عدالت نے طلبی کے نوٹس پر امہ درامتہ حکم احسانی موطل کر دیا